میں بدکمان تمہاری ہر برائی سے اور تھوکتی ہوں ایسی محبت پہ جو پچاس لڑکیوں میں بٹی ہوں اپنا تعلق توڑ دیا لیکن اس کی یادوں سے نجات پانا بڑا موسیقی دونوں کے میں اس کے لئے رشتہ ڈھون رہے ہیں تو لائن لگ جائے گی میل سا ڈراما سیل تیرے بن کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب مرتسم کا پتہ چلتا ہے کہ میرب کا تو روحیل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو مرتسم بھی روحیل کو تلاش کرنے پر لگ جاتا ہے کہ اب روحیل سے مل کر یہ ساری غلط فہمی دور ہوگی مرتسم روحیل کو تلاش کرتے کرتے آخر کر اس تک پہنچ ہی جاتا ہے مرتسم روحیل سے کہتا ہے میرب کہاں ہے جس پر روحیل کہتا ہے جس دن تم نے مجھے میرب کے ساتھ دیکھا تھا اس دن کے بعد مجھے میرب کا کوئی پتہ نہیں ہے اس دن اس نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب تم سے محبت کرنے لگی ہے اور میں جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ویسا اس کے دل میں کچھ نہیں ہے مرتسم میرب تم سے محبت کرنے لگی تھی اس نے نہ تو کبھی مجھ سے محبت کی بلکہ میں یہ سمجھتا رہا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے روحیل کی زبان سے یہ سب باتیں سننے کے بعد مرتسم اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرب روحیل کے ساتھ نہیں بھاگی تو پھر حیاء نے مجھ سے چھوٹ کیوں بولا ادھر مرتسم سبا کے پاس جا کر کہتا ہے سبا اگر تم میرب کے بارے میں کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتاؤ میں میرب کو ٹھونڈ ٹھونڈ کر تھک چکا ہوں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فروخ خان سبا سے ملنے اس کے گھر آتا ہے اس طرح سبا اور میرب کا آپس میں آمنہ سامنا ہوتا ہے اور میرب کو بھی حیاء اور مرتسم کے رشتے کا علم ہو جاتا ہے من مجھے